جاننمیوں کا کھانا اب بیماروں کو ڈاکٹر عام کھانے تجویز نہیں کرتا اگر دل کا بیمار ہے تو ملائے وغیرہ نہیں کھا سکتا چکنی چیزیں نہیں کھا سکتا شگر کا مریض ہے تو وہ شگر والی چیزیں نہیں کھا سکتا السر کا مریض ہے تو وہ مرش والی چیزیں نہیں کھا سکتا جب بیماری ایسی ہیں اس لیے تمہیں یہ چیزیں نہیں دی جا سکتی جہنم کے اندر جو جائیں گے ان کو وہاں پر لذیذ کھانے نہیں دیے جائیں گے اور آپ کو پتہ ہے جو بیمار ہوتے ہیں ان کو ابلے ہوئے کھانے کھانے پڑتے ہیں مجبوری ہے وہاں بھی کھانے کے لیے کچھ اسپیسل چیزیں ہوں گی چڑی بوٹی سے علاج ہوگا ہرول میڈیسن جیسے دنیا میں چڑی بوٹی کا علاج دیتے ہیں اللہ تعالی نے بھی وہاں جڑی بوٹی رکھی ہے جس کا نام زکوم فرمایا یہ زکوم کا پودھا گنے گاروں کے لیے کھانا ہے جب زکوم کو کھائے گا تو ایک تو اس میں کانٹے ہوتے ہیں دوسرا زہر ہوتا ہے اتنا کڑوا کہ موہ سے لگایا نہیں جاتا جہنمی جب کھائے گا نا تو نگلتے نہیں بنے گا اگلتے بنے گا اور وہ کانٹے جسم کے اندر پھیلیں گے شدت ہوگی پیاس کی کہے گا کچھ پینے کو دو اب پینے کے لیے مشروبات ملیں گے اچھے تو دنیا میں دے چکے اب تم بیمار ہو بیمار آدمی جب نزلہ زکام کا مریض ہوتا ہے تو سیرپ پلاتے ہیں اور کئی سیرپ کڑوے بھی ہوتے ہیں بچوں کو پلاو تو موہ بناتے ہیں عورتیں بیمار پھرتی رہتی ہیں لیکن دوائی نہیں لیتی کہتی ہیں یہ دوائی کڑوی ہے جب خون خراب ہوتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے کڑوا سیرپ پلاتے ہیں اب اس جہنمی کو بھی کڑوا سیرپ پلایا جائے گا وہ ابلی ہوئی کیا چیز ہوگی اس کا نام غسلین ہے حدیث پاک میں آتا ہے جہنمیوں کے جسم سے جو خون اور پیپ نکلے گی فرشتے ان کو پیالوں میں جمع کر کے پیاسے جہنمیوں کو دیں گے قرآن میں فرمایا کہ پیو کڑوا شروت تمہاری بیماری کا علاج اسی سے ہوتا ہے اسی کو پینا پڑے گا جس طرح لوگ دنیا میں کڑوے شروت پیتے ہیں وہاں بھی پینا پڑے گا اب بتائیے کہ پیپ میں وہ اتنی ہوتی ہے کہ دیکھا نہیں جاتا سونگا نہیں جاتا وہاں پینا پڑے گا فرشتے پلائیں گے کہ پیو اسے